اور حقیقت تو یہ ہے کہ بڑی اہم ہے یہ چیز اس پر سوچنا اور اس پر فکر کرنا اور اس کا دھیان لکھنا خاصی جو انسان کے اندر ہوئے کانسٹینٹ اس کی پوزیشن ایک جیسی نہیں رہتی بدلتا رہتا ہے اس کی کیفیت حالت اس کی ایک نہیں رہتا ہے کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے مختلف حالت رہتی ہیں اس کی ابھی مسجد میں آئے تو اس کی حالت مختلف ہوتی ہے نماز پڑی تو حالت مختلف ہوگی نماز سفار ہوگا بار گیا تو اس کی حالت پھر مختلف ہوتی ہے جیسا ہم روز میں اپنے زندگی میں شہدہ کرتے ہیں وہ کیفیت نہیں ہوتی کہ جیسے مسجد کے اندر بیٹھے تھے مسجد میں بیٹھے تھے تو اللہ بھی نکلتا ہے ہموں سے اللہ بھی یاد آجاتا ہے لیکن جو بار نکلتے ہیں ہماری کیفیت مختلف ہو جاتی ہے تلاوتے قرآن کرتے ہیں تو معاشرنا گریہ بھی تاریخ ہو جاتا ہے اور فکر بھی شروع ہو جاتا ہے آیتوں بھی فکر کرتے ہیں اور پھر ہم قرآن سے دور ہوتے ہیں چھوٹتے ہیں قرآن کو پڑھنا اسی وقت تھوڑے دل میں پھر وہ حالت انسان کی نہیں رہتی وہ نوریانت جو اس کے اندر ہے لائٹ باکر نہیں رہتی پھر ایسے آپ دہیں بڑی شی بڑی عبادت انسان تھا ہے ہم مرے پر گیا ہے اس نے اتواف کی ہے خانہ قابق قریب ہوا اس کی کیفیت مختلف ہو گئی آج کل تو ٹیلی فون ہے تو اسی وقت اس آخرت کے جو پوزیشن ہوگی انسان کی لاتا لگاتا ہے اصل کامیابی وہی ہے جو آخرت میں کامیابی ہوگی جس کے زبان سے کلمہ نکل گیا یا اللہ کو یاد کر لیا جس وقت جا رہا ہے تو سمجھو وہ کامیابی اب پتہ نہیں بھئی وہ حالت کب آجائے مجھو رہا آپ کیا پتہ بیٹی بیٹی آجائے رنگ سجدوں میں بھی آجائے رکوں میں بھی آجائے باہر بھی آجائے پتہ ہے اس کام نہیں اب دیکھیں سوچیں اس حالت کا ہمیں پتہ نہیں کب آجائے اور کب آجائے تو اس وقت ہماری حالت کیا ہو میں نہیں پتہ کدھوں میں نہیں پتہ کیوں بیشم کتنے بڑے نمازی ہیں کتنے بڑے تحجد گزار ہیں کتنے بڑے جو کچھ بھی ہیں پاکس ہیں عبادت گزار ہیں جو کر لیں درجہ دے لیں دیکن معاملہ کس پر ہے آخری وقت پر ہے اب پتہیں اس آخری وقت تو اس آدمی کا حالت کیا ہوتی ہے جو میں نے بتایا ابھی جو نماز میں ڈیفرنٹ نماز کے بعد ڈیفرنٹ وہ پوزیشن تو نہ ہوئی اس وقت تو گیا کام سے یہ سوچنی بات ہے دوستو یعنی بات ہے سوچنی کے لئے ان کے لئے بات ہے کہ الحمدللہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے ان کو فکر ہے عابد ہو زہد ہو نمازی ہو جو کچھ بھی ہو اعتبار کس کا ہے آخری سانس اس پہ یقین ہے بات پر اور حالت کانسٹنٹ نہیں ہے ہماری تو اب ہمیں کوششی کرنی ہے کہ ہمارا اللہ تعالی نے دیکھیں کس طرح انتہان انسان کو ڈالا ہے تو اپنی حالت کو بدل سبحان اللہ اگر خیالیت چاہتا ہے تو کیا اگر اپنی اس پوزیشن کو بدل اللہ نے اس واحد یہ مخلوق ہے یاد رکھیں کہ خاصیت دیئے نا کسی مخلوق کو یہ خاصیت نہیں دی اس مخلوق کو خاصیت اللہ پاک نے دیئے اختیار دیا ہے اختیار دیا ہے طاقت دیا بھی کر سکتا چاہے تو کوئی چیز ایسی اللہ نے اس کو اختیار دیا دیکھیں کہا ماں گناہ کر تیرے بھی چھوڑتا جہنم کے دانے بجلا جا دنیا کے اندر جنت کے مدی لینے لگ دونوں چانس اللہ پاک نے انسان کو دیئے کھل اختیار دیئے تاکہ کل جو اللہ کے سامنے پیش ہو تو یہ رہ گیا اللہ تعالیٰ میں مجبور تھا میں گا کرتا مجبور نہیں یہ انسان یہ کوئی آدمی سوچتا رہے بات وہ سب سے بڑا بے کوف انسان ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچ جا رہا ہے بہت سخت مجبور کوئی نہیں پورا اختیار اللہ پاک کہ اس صبح مسجد میں آئے یا نا ہے پورا اختیار اس کو دیئے سسن ملہ پیسے کسے لگائے یہ کون بدلتا رہتا ہے انسان کی حالات یہ سادہ حالات جو بدلتا رہتا ہے انسان کی اندر ہی ہے وہ آپ کا قلب ہے سبحان کیا ہے قلب ہے وہ بدلتا ہے حالات آپ کی اور کون ہے ایک اوپرس نیچی سکوئی نہیں جو آپ کا اپنا ہے آپ کا جو اپنا قلب ہے وہ بدلتا ہے عرب میں قلب پتا ہے آپ کس کو کہتے ہیں قلب کہتے ہیں تبدیل ہونوالی چیز وہ کونسٹنٹ تبدیل ہوتا رہتا ہے دنی کبھی غمزد ہے کبھی خوش ہے کبھی ہنسل ہے کبھی رو رہا ہے کبھی گناہ کتب جا رہا ہے کبھی نی کی تب جا رہا ہے کبھی کچھ پڑھا رہا ہے یہ کونسٹنٹ اس کو کہتے ہیں قلب یعنی ایک پوزیشن میں کبھی آپ کو قلب نہیں ملے گا بدلنوالی چیز جب ہی تو اس کو قلب کہا جاتا ہے یعنی ایک پوزیشن لکھو اللہ کیسے رکھتے ہیں دل کو قابو کرو حالات قابو آجیں اسی جی تو اللہ باقیاتا ہے میں تمہیں کہتا ہوں جب قصد کے ساتھ تم اللہ کا ذکر کرو گے تو دل تمہارا قابو ہے دل تمہارا قابو ہے کیونکہ قصد کی تو انتہا کوئی ہے نہیں قصد دس تسبیر بارہ تسبیر تو نہیں ہے قصد سے مراد کیا ہے کہ دل بھی یعنی اگر ذکر بھی کرنا ہے تو دل ہی سے ذکر کر قلبی ذکر کتنا ضروری ہے آپ یہ دیں گے قلبی ذکر انسان کے لئے اگر یاد بھی کرنا ہے تو یہ زبانی سے یاد نہیں چلے گی زبانی تصویہات یا وہ سے نہیں اگر کرنا ہے دل ذکر کرنا ہے اپنا اور دل کو کنٹرول کرنا ہے اور اس پوزیشن میں تمہیں لے جانے کی کانسٹینٹ تیری پوزیشن ایک رہے ساری عبادات وقتی ہیں لیکن ذکر ایسا کیسی چیز ہے اگر دل سے تو نے ذکر شروع کر دیا قلب تیرا ذکر پر لگ گیا دل تیرا اگر دل دل اور دل اور میرے ذکر کے نسبت بن گئی دوستی پکی ہو گئی تو پھر تو کسی حالت میں ہو نا تل ہوکم تجارتوں کو آئین بزال ہوں کوئی حالت تجارت کی ہو مار کی ہو بلکر ہو ملاد ہو نا تلکم ملاد مالکم کچھ فرق نہیں پڑتا ہے انسان پر کانسٹینٹ کی در ہوتا ہے اللہ کی طرف خرط میں وہ انسان کامیاب ہوتا ہے اپنی منزل پہ پہنچنے کے لئے فکر مند ہو ہماری منزل کیا ہے یہ سوچیں منزل ہماری کیا ہے جہاں ہم نے پہنچنا ہے اتیو اللہ و اتیو رسول یہ ہے منزل ہماری اللہ اور اس کے رسول کی تابداری اتاہ اس منزل کو حاصل کرنے کے لئے انسان فکر مند ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنی اس منزل کو حاصل نہیں کیے دنیا میں تو میں کامیاب کیسے ہوں گا آئینے پاس میں اس منزل کو حاصل کرنے کے لئے پھر آدمی بڑا فکر کرتا ہے اور فکر کرنے کے لئے پھر راستے دھونتا ہے کہ یہ اللہ یہ کس تا مجھے راستہ ملے گا میں کدھر چاہوں پھر دھونتا دھونتا فکر کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہ اس کو کسی ایسا انسان کے پاس بھیجتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کو یہ راستہ مل سکتا ہے تب وہ جا کے جا وہ کسی شیخ کے پاس پہنچتا ہے اور شیخ کہتا ہے کہ الحمدللہ میں تجھے ذکر دیکھتا ہوں تمام لطائف کو زندہ کرتا ہوں اور ذکر کے ساتھ کیونکہ ذکر کے اللہ تعصیر یہ رکھی ہے کہ جیسی ذکر کرتا ہے انسان اس نیت کے ساتھ جب کرتا ہے تو شیخ کی توجہ سونے کا کام کرتی ہے اس پر الحمدللہ اور وہ جس طرح آگ سے سونا پگلتا ہے نا اسی طرح پگلنا شروع جاتا ہے اور اس کے جسم سے سارے گناہ جھڑنے شروع ہو جاتا ہے اور ہر کام اس پر اتی اللہ اتنا آسان ہو جاتا ہے زندگی میں حرام چھوڑنا بری چیزیں کو چھوڑنا ہر احکامات جو اللہ کو ناپسند ہیں باقیدہ اس کو منزلوں کو تیک کرتا ہے جب رہا الحمدللہ ہر رات جب بستر پہ جاؤ جاند رکھ جس طرح بستر پہ لیٹو پہلے سیدھا لیٹ جاؤ اسی حالت میں سننا ہے سیدھا لیٹنے کے بعد ایک مراقبہ کرو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں محاسبے کا دیکھیں آپ کی زندگی کو کسے تبدیل کر دے گا چھوڑا سا محاسبہ سیدھا جائیں بستریں جس پہ لیٹنے جائیں کس وقت بجائیں بہت دو بجائے جائیں تین بجائے جائیں ایک بجائے جائیں تک کہ بجائیں سیدھا بستر پہ لیٹ جائیں اور لیٹنے کے بعد اگر آپ کا شیخ ہے اس کو تصور لائیں ذہن میں اور اگر آخری مجلس سے ہیں تو اس کی مجلس کو سوچیں بالکل یہ بتا رہا ہوں آپ سوچنے کے بعد اپنے پر نظر مارے اس وقت آپ اور اللہ ہیں کہ تم کتنا سنسیر انسان ہیں کتنا دیمار آدمی ہیں تو دھوکہ کر رہا ہے دنیا کے ساتھ کیا کیا اب تیرے اندرہ تو بتا ذرا آج تو ذکر کرنے گیا تو کس لی کیا 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 تو مجھے بتا دن کا حساب دے سچے دل سے اپنے حساب لوگ کو کیا کیا بدماشی ہم نے دل میں کیا ہے تو ننگے ہو جاؤ اللہ کے ساتھ کہ یہ بھی چھوٹو بولا یہ بھی فراد میں نے کیا یہ چکر دیا ذکر کا مقصد کچھ نہیں تھا پچھ بھی نہیں جا بس یہ ہوا پورا حساب اپنا بنائے بیلنشیٹ بنانے کے بعد ہاتھ اٹھا کے تین دفعہ استقوال پڑھ لیں اللہ سارے گناہ ماف کر دے گا سارے گناہ ماف کر دے گا اسی وقت نہیں تو پھر کہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قل کی زندگی میری مختلف زندگی ہوگی میں پھر بیلنشیٹ پیش کروں گا تیرے سامنے انشاءاللہ پھر معاصفہ کروں گا انشاءاللہ دیکھنا اس سے کم ہوگا اللہ تعالیٰ زیادہ نہیں ہو سکتا معاملہ پھر آپ کو احساس ہوگا پورا دن میں شام کو پھر اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے حضوری ہو جائے گی آپ کو لگے گا کہ آپ کو حساب جا رہا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سچے ہونے والے انسان کو بات کرو دوسرے دن زندگی آپ کو مختلف ہوگی پھر پیش کرنا ہے ہر رات سنو سے پہلے یہ معاصفہ انسان ہو دی ہر رات پھر موت کہاتے ہیں اس کو لیٹ چاہ چوب کریں